اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹیسٹ آن ڈیمانڈ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن ڈونٹس کی بہترین ریسیپی اسے بنانے کا بہت آسان طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت کم ٹائم میں یہ بن کر تیار ہوں گے اور ٹیسٹ ان کا بہت لا جواب ہوگا سٹیپ بائی سٹیپ اسی ریسیپی کو فالو کریں گے تو اگر پہلی بار بھی بنا رہے ہیں تب بھی یہ بہت پرپیکٹ بنیں گے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کو ہم نے کس طرح سے بنایا ہے تو سب سے پہلے ایک مکسی کی جار میں ایڈ کریں گے ٹائیسو گرام چکن اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تب ساری چیزوں کی کونٹیٹی کو چکن کی کونٹیٹی کے حساب سے بڑھا لیں اب اس میں شامل کریں گے تین بریٹ کے سلائسس اسے چھوٹے چھوٹے دکڑوں میں کٹ کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر لیں گے اب ان دونوں چیزوں کو پہلے گرائنڈ کر لیں گے اب اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مش پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک دالیں گے ٹیسٹ کے مطابق چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ایک چھوٹے سائز کی پیاز تین سے چار ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ایڈ کر لیں گے ٹیسٹ میکر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اگر چکن کیوبز اویلیبل ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے ڈالنے سے ٹیسٹ بہت ہی بڑھ جائے گا اب ان تمام چیزوں کو فائن گرائنڈ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا بارک مکشر ہمیں چاہیے اب اسے ایک بول میں نکان لیں گے ساتھ ہی دو بڑے سائز کے آلووں کو بوائل کر لیا تھا وہ میش کر کے ایڈ کر لیں گے اور اسے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب یہ ڈونٹ کے لیے مکشر بن کر تیار ہے ہاتھوں پر اویل لگائیں گے اور جتنے سائز کا ڈونٹ آپ کو بنانا ہے اس حساب سے مکسچر لیں گے اور اسے ویڈیو میں بتائے گئے طریقے سے شیپ دے دیں گے آپ چاہے تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں یا پھر یہ دوسرے طریقے سے بنائیں جس کی وجہ سے سارے ہی ڈونٹ آپ کے ایک ہی سائز اور ایک ہی شیپ کے بنیں گے تو ہم نے لیا ہے ایک چھوٹے جار کی لیڈ اور لیں گے ایک پولیتھین جسے سکوائر شیپ میں کٹ کر لیا ہے اب مکشر کا تھوڑا سا پورشن لے کر اسے اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ پولیتھین پر اویل ضرور لگائیں اس کی سرفیس کو ایون کر لیں ہم نے یہاں نوزل کا یوز کیا ہے آپ کو بوٹل کی کیپ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے بہت ہی بڑی آسا شیپ ڈونٹس کا بن جائے گا اس ٹیکنک سے آپ ڈونٹس بنا کر ضرور دیکھیں بہت ہی کم ٹائن میں آپ کے دھیر سارے ایک سائز کے ڈونٹس بن کر تیار ہوں گے جتنا مکشر ہم نے تیار کیا تھا اتنے میں چودہ ڈونٹس بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس کے کوٹنگ کے لیے ایک انڈا لیں گے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کریں گے ساتھ ہی تھوڑا سا کالی مرس کا پاورڈر بھی ایڈ کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی لے لیں گے بریڈ کرم سیمپلی دو سے تین بریڈ کو ہم نے مکسی کی جار میں ایڈ کر کے گرائنڈ کر لیا اب ایک ڈونٹ لے کر اس سے پہلے انڈے کے مکسٹر میں ڈپ کریں گے اور اچھی طرح سے کوٹ کر لیں گے بریڈ کرم سے اس بات کا خیال رکھیں بریڈ کرم سے کوٹ کرتے ٹائم آپ کے ہاتھ سوکھے ہونے چاہیے اور اسی طرح سے سارے ڈونٹس کی کوٹنگ ہم کر لیں گے اسے ریفریجریٹر میں رکھیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے تاکہ اس کی کوٹنگ اچھے سے سیٹ ہو جائے اور زیادہ کوانٹیٹی میں بنا کر آپ اس پوائنٹ پر اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اسے فرائی کرنے کے پروسس میں تیل کو میڈیم فلیم پر گرم کریں گے اور ایک ایک کر کے ڈونٹس کو ڈراب کریں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے جب ایک منٹ کے بعد اس کی کوٹنگ اچھے سے سیٹ ہو جائے اسے پلٹتے ہوئے اس سے اچھا سا کلر آنے تک فرائی کر لیں گے چکن کو ہم نے بہت باری گرائن کیا تھا تو اسے پکنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا میڈیم فلیم پر چار سے پانچ منٹ میں یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں گے اسی طرح سے سارے ہی ڈونٹس فرائی کر لیں گے ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرے اور ہمیں سپورٹ کرے ویڈیوز کو فیملی این فرنس میں شیئر ضرور کرے بیل آئیکن ضرور پریس کرے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ